میرے ساتھ پاکستان تریقین صاحب کی ایک ایم پیو موجود ہے میں ہم بتائیے گا کیا جذبات ہے آج آپ کو خوش ہونا چاہیے مٹھائی تو نہیں لے کے آئے جب خوشی ملے تو اتنی زیادہ بھی خوشی نہیں کرنی چاہیے آجزی اللہ کو پسند ہے اس لئے ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا جب آپ ہار جائیں تو بہت زیادہ ڈی سو پائنٹ اور بہت زیادہ ڈاؤن نہیں آنا چاہیے اور جب آپ جیت جائیں تو اس کو بھی اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے بس ٹھیک ہے اللہ کا الحمدللہ کیسے آپ اس طرح کا فیصلہ امید کر رہا ہے امید کر رہی تھی کہ اثر رہی تھی ہم تو یہ سپریم کورٹ ہے اور اس سے بڑی تو کوئی کورٹ نہیں ہے تو اس سے امید نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے جب ہمارے خلاف بھی آیا تھا تو آپ کو پتہ ہے ہم نے یہاں آکے سپریم کورٹ کی دیواریں نہیں پھلان گی ہم نے آکے کہ سپریم کورٹ کی خلاف نہیں بولے یہی تین جائج تھے جن کے خلاف آج مریم بول رہی ہے پہلے تو ان کو فیصلہ اچھا لگا تھا آج ان کو یہ فیصلہ برا لگ رہا ہے لیکن ہمارے جتنے بھی ادارے یہ ہمارے ادارے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے ہم نے ان کو اچھا کرنا ہے چاہے عدالتیں ہوں چاہے ہماری پاک آرمی ہوں یہ سرعام جرنیلو کو گالیاں نکالتی ہیں ٹھیک ہے ہم تو ایسا نہیں کرتے ہمیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہا انہوں نے نکال دیا انہوں نے نکال دیا ہم نے الیکشن لڑا ہم الیکشن کے اندر گئے بائی الیکشن ابھی جو ہوا ہم جیتے اور اگر کہیں ہم ہارے تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلانے جرنیل نے یوں کر دیا فلانے نے ہمارے ساتھ یوں کر دیا پولیس کے جب انہوں نے لونگ مارچ ہوا تھا تو ان کی یہ کوشش تھی کہ وہاں پہ آرمی بھی انہوں نے بلالی تھی ایک طرف آرمی تھی ہم اپنے اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں کروانا چاہتے تھے اپنے لوگوں کی ہم اداروں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اپنی قوم کا وقار بلاند کرنا ہے یہاں پہ جو ایک پھیلا ہوئے پوری دنیا کے اندر کہ یہاں انصاف نہیں ہوتا ہم نے انصاف کرنے والے اداروں کو بحال کرنا ہے کہ وہاں پہ انصاف ہو غریب کو بھی انصاف ملے امیر کو بھی ملے ایک سوال میں کر رہا ہوں کیونکہ ایک زرداری سب پہ بھاری نعرہ لگاتے رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہمارے نیو جو جنریشن ہیں ان کے کیا منٹسٹ بنا رہے ہیں کہ پیسہ دے کے خرید کے فروخت کر کے ہارس ٹیٹنگ کر کے آپ ارقین خرید لیں دیکھیں اتنی بوری بات ہے یہ کہ زرداری مطلب سب کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے آپ اپنی آنے والی نسل کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے بنے ایک زرداری سب پہ بھاری جا کے ان کے گھروں میں لوگوں کے لڑائیاں کروا دی دو بھائی تھے ان کا کیا حال کیا انہوں نے پورا گھر انہوں نے تڑوا دیا زلیلوں نے اور اب کیا ہوا آج فیصلہ تو اکر سچ کا ہوا نا جس کے ساتھ اللہ ہو پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ آپ کی جیم میں تھری ایز ہونے چاہیے ٹھیک ہے تب آپ جا کے لیکن اللہ نے ثابت کیا کہ آپ کے پاس اللہ کی اگر مدد ہونا تو پھر آپ کو باقی کسی ایک ہی ضرورت نہیں ہے یہ لارجر بینچ کی ویسے اتنی زید کر کیوں رہے تھے آپ کی کیا آپ کی خیال میں بتاتی ہوں لارجر بینچ کی بینچ کی یہ زید اس لیے کارے تھے کیونکہ لارجر بینچ کو بننے میں ڈیڑھ مہینہ لگنا تھا تو اتنے میں انہوں نے اپنی اور کارستانیاں دکھانی تھی تو اس لیے یہ چاہتے تھی یہ ٹائم گین کرنا چاہتے تھے اور ابھی باہر نکلنے کے لیے بھی ان کو کوئی فیس سیونگ چاہیے تھی اب تو بے عزت کا ہو کے نا زلیل ہو کے نکلے آپ تو جو ان کا وارڈ بینک تھا وہ بھی ختم ہو گیا فیس سیونگ چاہیے تھی جو اللہ نے ان کو نہیں دی وارڈ کو عزت دو بیانیاں سامنے نہیں آرہا کیا لگتا ہے وارڈ کو کیا انہوں نے عزت دی اگر یہ وارڈ کو عزت دیتے تو ہمارے یہ ایم پی ایس کو خریدتے آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنا ابھی زور لگایا ہے میرے پاس پروفز موجود ہیں جو انہوں نے ہمیں پچیس کروڑ تیس کروڑ اور پھر ہمارے کچھ ایم پی ایس کو ایک عرب کی انہوں نے لالچ دی ہے ایک عرب کی ابھی جو وان ایٹی سکس ایم پی ایس آپ سمجھ لیں کہ یہ ہیرے ان کو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا بہت کام لوگ ہوں گے جن کو آفرز نہیں ہوں گے یہ سب کے پیچھے ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی یہ لوگوں کے پیچھے پڑے اور انہوں نے زور ہمیں دمکیاں دیجئے آپ کے بچوں کو ہم نے کہا جو مرضی ہے دیکھ لیں میرا چھوٹا سا ایک بیٹا ہے ٹین ہیئرز کا ہے تو جب میں ان کو یہ کہتی کہ نہیں نہیں ہم لوگ تو ایسے کام نہیں کرتے مجھے کہتا ہے ماما لیٹس پوز اگر آپ ایسی ہوتی تو میں کیا کرتا میں نے کہا کہ اگر آپ پیسے لے لیتی ہمارے گھر کے باہر لوگ لوٹے لے کے آتے مجھے سکول میں لوگ بدنام کرتے میں تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا دس سال کا بچہ یہ سوچ سکتا ہے لیکن ان بغیر تو کوئی یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ پیسے تو لے لیتے آپ نے لوگوں کے زمین تو خرید لیے لیکن ان کا کیا وقار ہے آپ کے ساتھ تو عزت اور بیستی کا کنسپٹ ان کے اندر نہیں ہے آخر میں کیا میسیج دیں گی خان صاحب نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں کیا جو میرے خلاف نہ ہو گیا ہو عوام کی سپورٹ ہے آپ کے لوگوں کی سپورٹ آخر میں کیا کہیں گی خان صاحب جمہوریت جسے یہ برائے نام جمہوریت رکھتے تھے اصل جو طاقت ہوتی ہے جمہوریت میں وہ عوام کی ہوتی عوام اور خان صاحب نے ہمیشہ اسی کے اوپر فوکس کیا ہے کہ جو طاقت ہے نا کوئی دارہ طاقتوار نہیں ہے کوئی بھی ٹھیک ہے جو اصل طاقت ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے باقی کسی کے پاس بھی نہیں ہے عوام کے ووٹ جو لے کے آتے جو انہوں نے بعد میں وہ آرٹیفیشل کیا تھا نا قریدہ لوگوں کو ٹھیک ہے لوگوں کے ضمیر کا سودا کیا اصل طاقت جو ہے سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے بعد قوم کے ہاتھ میں عوام کے ہاتھ میں اس سے کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے